موسیقی اللہم انہا نسألکا حبکا وحب من يحبکا والعمل اللذی يبلغنا حبکا اللہم رزقنا اخلاس الہی آمین لسن نمبر 300 سورة المرسلات آیت نمبر 1 to 50 ایک سلے کر پچاس تک من الشیطان الرجیم دیکھیں تعوز میں جو اعوذو ہے وہ اعوذو ٹھیک ہے اعوذو 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 پڑکا سورة ہنگی پورا تاروز اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا ایک ایک حرف کو بازے کرنا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا قوف حروف شدہ میں سے ہے جب یہ متحرک حالت میں ہوتا ہے تو اس کی شدت کا لیول بھی پھر کم ہوتا ہے ٹھیک ہے فالملقیات ذکرا فالملقیات ذکرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لغاکع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اچھا وا جب ادا کریں گے اور اس طرح سے جب واو آتا ہے کہ بالکل لفظ کی ابتدا میں ہوتا ہے آیت کی بھی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو عمومی طور پر واو کو ہم شدت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ نرم ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرَّسُلُ اُقْقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِلُونِ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ جب آپ یہ لفظ ادا کریں گے تو اس میں یو ادا کرتے وقت آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ پوری طرح سے گول ہونے چاہیں ٹھیک ہے پھر اسے سنائیں گے اس آیت کو کیونکہ آپ دیکھیں یہاں کے اوپر زبر ہے اگر آپ نے صحیح فرمیشن نہیں کی تو ادائیگی صحیح نہیں ہوگی آگے دیکھیں گے ثم نتبعهم الاخرین نتبعهم الاخرین نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین نفعل اف اف اوف اور پھر عین نفعل کذالک نفعل بالمجرمین اگلی آیت پڑیں ویلوی یومئذی للمکذبین الم نخلکم ممائم مہین نخلکم کا جو لفظ ہے یہاں ادائیگام میں متقاربین ہو رہا ہے قوف کا قاف میں مل جانا اور علماء کے نزدیک یہ مختلفی کی صورت ہے آپ چاہیں تو اس کو ناکس ادائیگام کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ تھوڑا سا قوف کا ٹچ کرتے ہوئے پھر قاف پڑھ جائیں گے یا پھر آپ اس کو تام کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کمپلیٹ مرجنگ بھی کر سکتے ہیں ایک دفع دوبارہ پڑھ کر سنائیں گے علم نخلکم علم نخلکم لِم مائم مہین فجعلناہو فی قرار مکین فجعلناہو فی قرار مکین إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویلو يومئذ للمکذبین ویلو يومئذ للمکذبین علم نجعل الارض کفاتا علم نجعل الارض کفاتا احياء وامواتا واجعلنا فی ها رواسی شامخات واسقینکم واجعلنا فی ها رواسی شامخات واسقینکم ماء الفراتا واسقینکم ماء الفراتا ویلو يومئذ للمکذبین ویلو يومئذ للمکذبین انطلقوا إلى ما كنتم به تکذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تکذبون انطلقوا إلى غل ذی ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا يغنی من اللہب لا ظلیل ولا يغنی من اللہب یغنی میں غین ساکن کو ہلانا نہیں مخرج سے ٹھیک ہے غین ساکن جب ہوگا تو اس کی رخوة کی صفت بہت اچھے سے واضح ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ دوبارہ سے سنیں گے لا ظلیل ولا يغنی من اللہب میشان لگائیے غین پر ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کر سنیں گے لا ظلیل ولا يغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کل قصر انہا ترمی بشرر کل قصر انہا ترمی بشرر کل قصر اگلی آیت پڑھئی ہے وَیلُنِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وَیلُنِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَیلُنِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ اگلی آیت پڑھیں وَیلُنِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَیلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اگلی آیت پڑھیں وَيْلُن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ لَا يَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس آیت کو پڑھنے کے بعد مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ آمنا باللہ کہنا چاہیے تو جب آپ یہ آیت پڑھیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو کیا کہیں گے آمنا باللہ کیا معنی ہے اس کا ہم ایمان لائے اللہ پر یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا اور یہ پارہ بھی مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب سے اس کو قبول فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمدلللہ رب العالمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسَّقْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيكَ